بسم اللہ الرحمن الرحیم خلاف جو وہاں معاملے ہو رہے ہیں جیسے گانا بجانا ہے شراب کا چلنا ہے اور ڈول ڈمکہ ہے اس کے لئے اور وہ ساری ایسے چیزیں ہیں جو نچانے کے لیے ایسے لیڈیز کو لیا جاتا ہے تو پھر آپ اس دعوت پہ مت جائیں اس پہ جانا آپ کے لیے جائز نہیں ہے اور اگر آپ کو معلوم نہیں تھا آپ وہاں پہنچ کر جب آپ نے دیکھا تو وہاں پہ خلاف شرع کام ہو رہے ہیں تو پھر آپ جلتی سے کھانا کھا کر وہاں سے نکلیں اور استغفار کریں اور اگر آپ کی بات کو وہاں مانی جاتی ہے آپ ایک سربراہ کے سید سے آپ کو دیکھا جاتا ہے جیسے حکم ہے اگر کوئی زبان سے روک سکے تو اس کو زبان سے روکو تو آپ پھر زبان سے روکیں اور اس میں زبان کو بولیں کہ یہ خلاف شرع کام ہے تو اس لیے اس کو بند گو اور اگر آپ کی بات سنی جاتی ہو اگر نہ سنی جاتی ہو آپ کو امید ہو کہ میری بات تو کوئی ماننے کے لیے تیاری نہیں ہوگا اور پھر آپ مت کہیں بہتر تو یہی آپ چپ کر کے واپس آجیں اگر آپ عالم دین ہیں اور آپ آنگز قرآن ہیں یا بزرگ ہیں یا اللہ والے ہیں آپ کے لیے تو وہاں ٹھرنا ہی ٹھیک نہیں ہے میں ایک دعوت پہ گیا اور وہاں بلکہ ایک شادی تھی شادی ولیمہ تھا جب میں نے وہاں گانا بجانا دیکھا تو مجھ سے پہلے ایک بزرگ تھے وہ نکاہ پڑھانے کے لیے آئے ہوئے تھے تو وہ بچارے خموش ہو کر بیٹھے ہوئے تھے تو میں جب گیا تو زہرہ میں نے تو ان کو کہا کہ اگر ہم نے ولیمہ کھلانا ہے تو یا تو یہ گانا بجانا آپ بند کریں اور یا ہمیں اجازت دیں تو پھر ان سے گانا بجانا بند کروایا اور الحمدللہ نے بند کیا پھر وہاں پہ ہم نے بیان کیا ان کو ترغیب دی ان کو دعوت دی کہ اپنی شادیوں پہ ولیموں پہ آپ بیانات رکھیں اور ان چیزوں کو مت لائیں یہ شادیوں کی جو برکت ہوتی ہے جو نکاہ کی برکت ہوتی ہے ان چیزوں سے ان فائشی چیزوں سے اور ان غیر شریع کاموں کی وجہ سے وہ برکت ختم ہو جاتی ہے تو الحمدللہ وہ تو مان گئے تو برحال کہنے کا مطلب ہے اگر آپ کو امید ہے کہ وہاں آپ کی سنی جائے گی چاہے آپ عالم ہیں دنیا دار ہیں دین دار ہیں کوئی بھی طبقے کہیں اگر آپ کی مانی جاتی ہے آپ کی بات کو عمل پہ لائیں گے تو پھر آپ ان کو منع کر کے وہ جو غیر شریع کام ہیں اس کو آپ بند کروالیں اس لئے وہ آپ کے لئے بھی دعوت خانی جائز ہو جائے گی اور سب جو ممان آئے ہیں ان کے لئے بھی دعوت خانی جائز ہو جائے گی اور اس کا آپ کو بہت سواب ملے گا اگر آپ کی کوئی ماننے کے لئے تیار نہیں ہے تو اس لئے آپ ان کو مت کہیں کہنے کا فائدہ ہوئی ہے دل سے آپ برا مانیں اور وہاں سے اگر کوئی خاص مجبوری نہیں ہے بہت بڑی مجبوری اگر نہیں ہے تو پھر آپ آرام سے واپس آ جائیں اگر بہت بڑی مجبوری ہے تو پھر کھانا فوراں کھانا کھا کر ایک سیڈ پر ہو کر آپ فوراں واپس لوٹیں تو اس لئے یہ خلاف شرع جو دعوتیں ہوتی ہیں یہ کھانی جائز نہیں ہے اگر آپ کو پتہ ہے اور آپ جا رہے ہیں اور آپ اسی حالت میں مر گے وہاں فورت ہو گے کیونکہ موت کا پتہ نہیں تو پھر آپ کے جو آخرت کا معاملہ ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے اور آپ بھی جانتے ہیں کہ جو جس حالت میں مرتا ہے حدیث شریف ہے قیامت والے دن اسی حالت میں اٹھایا جاتا ہے اگر کوئی گانا گاتے ہوئے مرتا ہے تو وہ گانا گاتا ہی رہے تو ایک واقعہ ہے ایک جگہ پر ایک ماں اپنے بیٹے کی خوشی پر ناچ رہی تھی اور بہت ہی زیادہ ناچ رہی تھی گانے لگائے ہوئے تھے اور یہ لاہور کا واقعہ بتا رہا ہوں اور وہ بہت زیادہ ناچ رہی تھی اور وہ ناچتے ناچتے وہاں گر گئی اور وہاں مر گئی آپ خود بتائیں کیا اس کی موت اچھی ہوئی تو اس لیے ہم مسلمان ہیں اللہ نے ہمیں دین دیا ہے اس لیے دین کے مطابق اپنی زندگیوں کو لائیں اپنی دوتوں کو اپنے گھروں کو اپنے محفلوں کو اپنے چوبیس گھنٹے کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر لانا یہی دین ہے اور یہی دونوں جہانوں کی کامیابی ہے برحال خلاصہ یہی ہے کہ غیر شریف محفلوں میں جانا دعوتوں میں جانا فنکشنوں پر جانا جائز نہیں ہے اس لیے اپنے آنکھوں کو بھی بچائیں اور دوسروں کو بھی برچنے کی دعوت دیں اللہ تعالی ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین والحمدللہ رب العالمین